اسلام علیکم جیسا کہ کوئٹا پہلے چار میچ جیتا اس کے بعد دو میچ ہارگے اس میں ٹاؤس کا بڑا ایلیمنٹ ہے جو ٹیم پہلے ٹاؤس جیتی ہے اس کے پاس کافی اچھے اپرچنٹی ہوتی ہے میچ جیتنے کے لیے اور اوبرال مومنٹم یہی چل رہا پی اصل میں جو ٹیم ٹاؤس جیتی ہے پہلے بولنگ کر رہی ہے اور پلیئروں کی پرفارمنس بھی نظر آ رہی ہے پہلے بولنگ کرتے ہوئے اور یہ ہے کہ دو میچ ہمارے اس میں ٹاؤس نہیں جیتے پر پھر بھی اس چیز پہ ہماری کافی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ پہلے اگر بیٹنگ کرتے ہیں تو میچ کیسے جیتا جائے تو اوبرال جو ہے پی اصل میں یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ پچھ کا آئیڈیا نہیں اور کونسا اچھا ٹوٹل اس پیچ پہ فس پیٹنگ کرتے ہوئے ہونا چاہیئے جس کو ڈیفینڈ کر سکے سیکنڈ بولنگ تو اوبرال ڈیو کا بھی فیکٹر آ رہا ہے اور سیکنڈ میچ میں رات کے میچ میں ڈیفینٹلی ڈیو فیکٹ کر رہی ہے جیسا کہ ہم کراچی کے خلاف ہم میچ ہارے وانیٹی سیون کر کے پر یہ کرکٹ ہے اور کرکٹ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور چھٹی میں وہی وہی ہوتی ہیں جو کمبیک کرتی ہیں اور عمر اکمل کا جہاں تک سوال ہے عمر اکمل اچھا پرفارم کر رہے ہیں یہاں ان کو بڑی عزت دی جاری ہے رسپیکٹ دی جاری ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پہلے جس دوسری ٹیموں سے کھیل رسپیکٹ نہیں ملتی تھی پر یہاں بھی بلکل ڈیفرنٹ محول ہے ہمارے جو ہیڈ کوچ ہیں پلیروں کی کارفی لک آفر کرتے اور جس کی وجہ سے پلیر پرفارم کرتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ ہمیں ایک میچ چاہیے کوالیفائی کرنے کے لیے امید ہے کہ نیکس چار میچوں میں اگر ہم ٹاچ جیتیں تو کافی چانسز ہوں گے کوئٹ اگلیٹر کے میچ جیتنے میں